حضر رکیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ آپ نے حضر عثمان رضی اللہ عنہ سے اس حال میں ملافقات فرمائی کہ وہ انتہائی پریشان اور مغمور حالت میں بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خیریت دراست کرتے ہیں فرمایا ہے اے عثمان کیا حال ہے حضر عثمان رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ جو صدمہ مجھ پہ گزرا ہے کسی پر نہ گزرا ہوگا صحبزادی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئیں جس کے بنا پر آپ کو اور میرا سسرالی رشتہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم یہ کیا کہہ رہے ہو جبرائیل نے مجھ کو اللہ تعالی کا یہ پیغام پہنچا ہے کہ مرقیہ رضی اللہ عنہ کی جگہ قصوم رضی اللہ عنہ کا نکان ان کے مہرے مثل کے عوض میں اسی ان کے ساتھ کر دوں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر رکیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت قصوم رضی اللہ عنہ کا نکان بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر گئے پھر جب عمر خداوندی حضرت امی قصوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور بھی لڑکی ہوتی تو میں عثمان سے نکاح کر دیتا ہوں موسیقی موسیقی